Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm a friend JP بھائی, What If Season 2 کا Episode 2 ریلیز ہو گیا ہے اور اس کے باقی سبھی episodes روز اسی طرح ریلیز ہوا کریں گے مطلب ہر ہفتے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور آج آپ جانیں گے Episode 2 میں چھپی details جنہیں آپ نے مس کر دیا Let's get started Episode 2 کا نام What If Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes ہے یہ ایک ایسی possibility ہے جس میں Peter Quill کی mother کی death کے بعد یونڈو مووی کی طرح ہی چھوٹے Quill کو ارت سے kidnap کر لے گیا لیکن اس یونیورس کے یونڈو کے دل میں پیٹر کے لیے پیار نہیں جاگا اور جس کام کے لیے یونڈو کو بیجا گیا تھا یونڈو نے وہ کام پورا کیا اور پیٹر کو پیٹر کی سلیسٹیل فادر ایگو کے پاس چھوڑ دیا اور کیونکہ یہاں پیٹر چھوٹا ہے اس لیے یہ سب 1988 میں ٹک پلیس کر رہا ہے جس زمانے میں پیگی کارٹر اور ہاورٹ سٹارک شیلڈ کو رن کر رہے تھے اور پیگی اور ہاورٹ کے اس ورجن کو ہم انٹ من 1 کے فلاش بیک میں دیکھ چکے ہیں جہاں جوان ہینگ پیم شیلڈ والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اب یہ وہ ٹائم ہے جب ہینگ پیم شیلڈ کو چھوڑ چکا ہے اور اپنی بیٹی ہوپ کے ساتھ اکیلہ رہ رہا ہے لیکن پیٹر کوئل کے ارث پر اٹاک کرنے کی وجہ سے شیلڈ والے اس زمانے میں سبھی اویلیبل سپر ہیروز کو ایک اٹھا کر رہے ہیں جیسے ہینگ پیم کا انٹ من اور کیونکہ یہ سب 1988 میں ہو رہا ہے اور امریکہ اور سوویت یونین کی کولڈ وار 1985 سے لے کر 1991 تک چل رہی تھی اس لیے یہاں ابھی بھی دونوں کنٹریز میں کولڈ وار چل رہی ہے لیکن کیونکہ پورے پلانٹ پر اتنا بڑا تھریٹ اچانک آ گیا ہے اس لیے سوویت یونین والوں نے امریکہ کی حلپ کرنے کے لیے بیجا ہے ونٹر سولجر مطلب اپنا بکی بانڈز اور یہاں لکھا ہے پیگسس جو ایکچولی پرجیکٹ پیگسس تھا جس میں شیلڈ والے ناسا اور یونینٹ سٹیٹس ائر فورس مل کر ٹیسرکٹ پر ریسرچ کر رہے تھے لیکن دی ایوینجرز مووی میں لوکی نے ارث پر چٹوری آرمی کے ساتھ مل کر تباہی مچائی ٹیسرکٹ چرا لیا اور اس پرجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس پرجیکٹ کے بدلے نکھ فیوری کو ایوینجرز انیشیئیٹیو کو ری ایکٹیویٹ کرنا پڑا لیکن اس زمانے میں ابھی بھی ٹیسرکٹ پر کام چل رہا ہے اور آگے جا کر اپیسوڈ سکس میں ہمیں ٹیسرکٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہ سب کونی آئیلنڈ پر پیٹر قویل سے فائٹ کرتے ہیں لیکن اتنی کوشش کے بعد صرف تھور ہی پیٹر قویل کو روک پاتا ہے اور تب جا کر یہ لوگ پیٹر کو ریسٹ کرتے ہیں اسپلین کرتا ہے لیکن چھوٹی ہو پیٹر قویل کی بچ کر بھاگنے میں ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ یہ سب تباہی پیٹر نہیں کر رہا تھا بلکہ ایگو اسے کنٹرول کر رہا تھا اور پیٹر واپس مسوری میں اپنی مدر کی گریف پر چلا جاتا ہے وہاں ایگو خود ارث پر اپنا کام پورا کرنے کے لیے آتا ہے اور سب ہی سوپر ہیروز سے فائٹ کرتا ہے اور دوسری طرف رشیاں والے بکی کو پیٹر قویل کو شوٹ کرنے کا کمانڈ دے دیتے ہیں لیکن ہاورڈ سٹارک سٹیو روجرز کا نام لے کر بکی کو شانت کرتا ہے اور بکی اپنے ویپن کو نیچے کر دیتا ہے اور پیٹر قویل ہینک پیم کے ساتھ ایگو کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں گارڈینس ٹو کی طرح ایگو قویل کو بتا دیتا ہے کہ یہ تمہاری ماں کو میں نے مارا تھا اور تب ہی قویل اپنے اندر ایگو کا سیڈ ابزارب کر کر خود کو سٹار لارڈ کہتا ہے اور ایگو کو ختم کر دیتا ہے پھر ہمیں دیکھتا ہے ہینک پیم کا مووی ایکوریٹ گھر جہاں سب ہی کلاسک ایوینجرز پارٹی کر رہے ہیں اور ہینک پیم پیٹر کو راپٹ کر لیتا ہے اور بکی اب اپنے راستے چلا گیا ہے اور یہ سب بن جاتے ہیں دی ایوینجرز جس کا مطلب ہاورٹ سٹارک اس ٹائم لائن میں بکی کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا اور شیلٹ ٹونی سٹارک اور سٹارک انڈسٹریز کا فیچر بلکل چینج ہو گیا ہے اور ہینک پیم بھی ہاورٹ سٹارک کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور سکوٹ آنٹ مین نہیں بنے گا جس طرح یہاں قویل نے ایگو کی پاور سے اس شپ کو روک لیا تھا وہ کیا کہ کی کوانٹوم انیا والی پاور سے سیملر ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آج کے لئے پاس اتنا ہی تینکس ورمانچنگ